ہم نے ایک پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے کانسٹی پیشن کے اوپر ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے اس ویڈیو میں کہ کانسٹی پیشن کیا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا علاج کس طریقوں سے ممکن ہے اس میں بہت سارے طریقہ علاج تھے وہ ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے وہ آپ ضرور دیکھے گا اس سے آپ کو کافی ہیلپ ملے گی آج ہم اس سیریز میں کانسٹی پیشن پر ایک اور ویڈیو بنا رہے ہیں کہ اس میں سے ہم آج آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ نیچرل ریمیڈیز کیا ہیں ویڈاوٹ میڈکیشن گھر پر ایسی کونسی خوراک ہے جس سے آپ اپنی انتریوں کی مومنٹ کو نارمل رکھ سکیں گے اور انتریوں کی جو ہیلتھ ہے ان کو صحت مند رکھ سکیں گے ایسے کونسے فوڈز ہیں جو کہ کانسٹی پیشن کو پریونٹ کرتے ہیں اور باڈی کے لیے بہت اچھے ہیں جن میں فائبرز ہوں جو کہ گٹ کی موٹیلٹی کو اچھا رکھیں گے اس کی مومنٹ کو اچھا رکھیں گے جب گٹ کی موٹیلٹی صحیح ہوگی تو جو کھانا ہے واقعہ اوزر کر جو سٹول ہے اس کی مومنٹ اچھی رہے گی جب اس کی مومنٹ اچھی رہے گی تو کبز نہیں ہوگی اور آپ کو کبز سے نجات ملتی رہے گی اور بجائے اس کے کہ آپ کسی میڈکیشن کی طرف جائیں آپ گھر پر ہی ایسے ایک لائف سٹائل موڈیفیکیشن کرنی ہے کہ آپ کو کبز کبھی نہیں ہوگی سب سے پہلے تو ہم اس میں سے ڈسکس کریں فوڈ میں سے پہلے پہلے تو یہ ہے کہ پانی کا استعمال آپ نے زیادہ کرنا ہے ہائیڈریشن ایز دکی باڈی میں پانی کا لیول اچھا ہوگا آپ کی انتڑیوں میں آپ پانی اگر زیادہ لیں گے تو پانی سے یہ ہوگا کہ آپ نے جو کھانا کھانا ہے تو وہ جو کھانا ہے وہ نرم رہے گا جب وہ نرم ہوگا سوافٹ ہوگا تو اس کی پیسج اچھی رہے گی مومنٹ اچھی رہے گی اور پھر یہ ہوتا ہے کہ کبز نہیں ہوتی ہے پانی دن میں اٹلیسٹ ایٹ گلاس آٹھ گلاس آپ نے یوز کرنے ہیں پانی کا استعمال زیادہ ہوگا تو آپ کو کبز کی شکیت نہیں رہے گی کسی بھی خوراک میں کوئی بھی کھانا کھاتے ہیں تو پہلے یہ ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ آپ پہلے ایک یا دو گلاس آپ پھی لیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو زیادہ بھی نہیں کھایا جائے گا پہلے ہی پیٹ فل ہو جائے گا اس سے دوستہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ کھائیں گے ان کو ایک اچھا ایک مومنٹ ملے گی اور پانی اس میں زیادہ مقدار میں رہے گا بات کرتے ہیں کہ فائبر ریچ فروٹس فروٹس آپ اپنی ڈائیٹ میں ایڈ کریں اپنی لائف میں ایڈ کریں کون سے فروٹ کھانے ہیں رول آف تھام بیز کہ موسمی پھل آپ کھائیں موسمی پھل میں بھی وہ کھائیں جس میں فائبرز ہوں فائبرز بھی سالوبل ہوں اور انسالوبل ہوں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فروٹ لیتے ہیں آپ کو نیوٹریشن بھی ملتی رہتی ہے کیونکہ اس میں منرلز ہوتے ہیں اس میں سالوبل فائبرز ہوتے ہیں انرجی بھی ملتی رہتی ہے ڈیلیشیس بھی ہوتے ہیں ایک اچھے سنیک ہیں ڈیلیشیس سنیک بھی ہیں اور یہ کبز کو بھی ختم کرتے ہیں ان میں سالوبل فائبرز ہوتے ہیں اور ان میں انسالوبل فائبرز ہوتے ہیں آپ کو قبض سے نجات میں مدد دے گا یہ فروٹس کب لینے چاہیے ہیں ارلی مارننگ اگر آپ خالی پیٹ اگر فروٹس لیتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک انسٹنٹ انرجی بھی ملے گی پلاس یہ اس میں جو انسالوبل فائبرز ہوں گے یا پھر کچھ اور انگریڈنٹ ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ انتلیوں کو سٹیومولینٹ کا کام کرتے ہیں ان کو سٹیومولیٹ کر دیتے ہیں ان کی حرکت کو سٹیومولیٹ کر دیتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر انتلیوں کی مومنٹ اچھی ہے تو قبض نہیں ہوتا ارلی مارننگ ان کو لیا جا سکتا ہے ناشتے میں اور پھر یہ ہے کہ بٹوین میلز اگر آپ لیتے ہیں کھانا کھانے کے دوران جب آپ مین کورس لے رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں تو انس کے درمیان میں اگر آپ لیں گے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اوور ایٹنگ سے بھی بچ جائیں گے اور فائبر بھی مل جائیں گے جو کھانا آپ نے اگر کھایا ہوا ہے تو ساتھ اس کے فروٹس کے فائبرز مل جائیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو بلک ملے گا آپ کے سٹول کو آپ کے پخانے کو بلک ملے گا اور فائبرز ہوں گے وہ قبض نہیں ہونے دیں گے لیکن قبض نہیں لینے چاہیے ہیوی میل اگر آپ لیتے ہیں گوشت لے رہے ہیں مرغ مسلم کھانے کھا رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ نے ان کو فروٹس کو نہ لے ہیں اس کا یہ ہوتا ہے کیونکہ یہ جلدی حضم ہو جائیں گے اور ہیوی میل دیر بعد حضم ہوگا اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کو گیس بلوٹنگ سی اور اس طرح سے بدحضمی ٹائپ بننا شروع ہو جائے گی ہیوی میل کے دوران ان کو بالکل نہیں لینا ہے سال کے طور پر ہم کچھ فروٹس کا یہاں پہ ذکر کر دیتے ہیں ورنہ موسمی فل جو بھی ہوتے ہیں اس میں جو فائبر والے ہوتے ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں ایپل لیں ایپل کا جو چھلکہ ہوتا ہے یہ بیسٹ فائبر ہوتا ہے چھلکے کے ساتھ اگر آپ ایپل لیں گے میڈیم سائز جو ایک ایپل ہوتا ہے اس میں فور گرام آپ کو فائبرز ملتے ہیں جبکہ آپ پیرز لین جو ناشواتی ہے اس کی ایک اور ورائٹی ہے بگو گوشہ اگر آپ وہ لیتے ہیں وہ میڈیم سائز اگر آپ لیں تو اس میں فائیب گرام فائبرز ہوتے ہیں فائبرز ہماری باڈی میں بہت ضروری ہیں میل میں فیفٹی یئر سے کم اگر ایج ہے تو ہمیں ناملی ڈیلی 38 گرام آف فائبرز چاہیے ہیں اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر تو فیفٹی ون یئر سے زیادہ ایج ہے تو پھر ہمیں 30 گرام آف فائبرز چاہیے ہیں میل جو فیفٹی یئر سے کم ہے ان کو 25 گرام آف فائبرز چاہیے ہیں ڈیلی اور جو فیفٹی ون یئر سے زیادہ ایج ہے ان کو 21 گرام آف فائبر چاہیے ہیں تو اس فروٹز کے ذریعے سے بھی آپ فائبر ایڈ کر سکتے ہیں ہماری daily requirement بھی پوری ہوگی آشپاتی کی ہم بات کر رہے تو اس میں fibers بھی ہوتے ہیں پلاس اس میں sorbitol natural sugar sorbitol ہوتی ہے جو کہ gut کی stimulation میں کام کرتی ہے وہ stimulant ہے stimulant lexative کے طور پر کام کرتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر انٹنیو کے مومنٹ اور زیادہ ہو جاتی ہے جس سے کفز نہیں ہوتی ایک اور example دیں berries جو ہیں trio of berries جس میں ریسپ berries ہیں black berries ہیں اور strawberries ہیں ریسپ berries اور black berries 8 gram of fiber دیتے ہیں ایک cup جو ہوتا ہے جبکہ جو strawberries ہیں یہ 3 gram of fiber دیتے ہیں اس سے energy بھی ملتی ہے strawberries جو ہیں یہ low calorie ہوتے ہیں اس میں fiber زیادہ ہوتے ہیں اب دوسری raspberries اور black berries شاید ہر کسی کی approach میں نہ ہوں نہ مل سکیں ہر جگہ available نہیں ہوتے ہیں بڑے department store پر تو شاید مل جائیں لیکن جو جو strawberries ہیں یہ ہر جگہ available ہیں ہر کسی کی approach میں ہیں موسمی ہے جب یہ موسم اس کا ہوتا ہے تو آپ اس کو use کریں یہ بھی آپ اس میں fibers ہوتا ہے اس میں calories کم ہوتی ہیں موٹا بھی نہیں کریں گی اور آپ کو fiber بھی ملے گا fiber ملے گا تو وہ bulk بنائے گا stool کا اور cups نہیں ہونے دیں گا oranges جو ہیں 3 gram of fiber دے گا medium size orange ہوتا ہے پلس یہ ہوتا ہے کہ vitamin c ملے گا اور citrus fruit ہے enjoy کریں چھلکہ اتاریں اور کھائیں اس کو ثابت اس طرح کھایا جا سکتا ہے اور یہ بھی high fiber content اس میں ہوتا ہے اور یہ بھی cups کو ختم کرنے کے لیے بہت help ہوتا ہے اس کے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں leafy greens سبز پتوں والی جو ہوتے ہیں leafy greens ہوتے ہیں سبز پتوں والی ترکاری سبزی سبزی جو ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ سبز پتے ہیں اس میں fibers بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ refuge provide کرتے ہیں insoluble fibers بھی ہوتے ہیں پلس minerals ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ nutrients ہوتے ہیں energy بھی ملے گی اور ساتھ یہ ہوتا ہے کہ یہ bulk دیتے ہیں اس سے ہوتا ہے کہ movement اچھی رہے گی gut کی health اچھی رہے گی اور اس movement کی وجہ سے کبز نہیں ہوگی اس میں اگر ہم example دیں تو spinach ہے جیسے palak ہے palak میں nutrients بھی ہیں اس میں fibers بھی ہیں اور gut mortality میں یہ بہت اچھی ہوتی ہیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ funigreek leaves جو ہوتے ہیں مثھی مثھی بہت اچھی ہے stimulant ہے یہ اور اس کی میتھی کی سبزی بھی بناتے ہیں مختلف اس کو دوسرے بھی dishes میں use کرتے ہیں تیسرے نمبر پہ ہے mustard green saag گندلاندہ saag آپ نے یہ مختلف ہمارے اتنا popular ہے culture میں ہر گھر کی ڈیسرے نمبر پہ ہے ڈیسرے نمبر پہ ہے ڈیسرے نمبر پہ ہے مکھن مکھن مکھائی یہ والا ہے کہ گانا بھی مشہور سا ہے ملکہ ترنم نور جہان نے گایا ہوا ہے سلطان رہی کے ساتھ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے کلچر میں اتنا popular ہے یہ ساگ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ مکھن کے ساتھ اس کو استعمال کرتے ہیں خالی بھی اس کو پکاتے ہیں دوسری dishes میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ رفش دیتا ہے بہت زیادہ اس میں fibers ہوتے ہیں اور اس کا یہ فیدہ ہوتا ہے کہ یہ پھر ہوتا ہے کہ گٹ کی mortality کو smooth رکھے گا گٹ کی health کو چھرکے گا اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ قبض نہیں ہوتی بہت ساروں لوگوں نے اس کا taste نہیں develop کیا ہوتا لیکن اس کو یہ لازمی اپنی ڈائیٹ کا حصہ بنانا چاہیے جب بھی موسم اس کا ہوتا ہے تو یہ کرنا چاہیے آپ کو ڈاکٹر سے نجات مل جائے گی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑے گا اور یہ کب سے نجات مل جائے گی چوتھے ایکزمپل اگر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں تو کورینڈر لیوز جو ہوتے ہیں دھنیا اس کو مختلف ڈشوز میں اس کے طور پر یوز کرتے ہیں گارنش کے طور پر یوز کرتے ہیں کسی بھی کھانے کے اوپر ایکسٹرا لیوز اس کے ڈالتے ہیں سوپ میں یوز کرتے ہیں سولن میں اس کو یوز کرتے ہیں اور یہ سٹیومولینٹ کے طور پر کام کرتے ہیں آپ کے گٹ کی موٹیلٹی کو بڑھا دیں گے سٹیومولینٹ کر دیں گے اور آپ کو کبز نہیں ہوگی چوتھے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں ہول گرینز ہول گرینز کی ایکزمپل دینے سے پہلے ہم آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ ایکسلنٹ سورس آف فائبر ہے اور انرجی ہے نیوٹرینٹس اس میں ہیں اور پورے دن کے لیے آپ کو انرجی اس سے ملتی ہے سب سے اس میں پہلے تو ہے چکی والا آٹا ہول ویٹ فلور گیہوں کا آٹا چکی والا آٹا یہ ہوتا ہے کہ ایکسلنٹ رفج دے گا اور یہ آپ کے کھانے میں ویسے بھی ہمارے کلچر میں ہے کہ یہ جو آٹا ہوتا ہے یہ ہم ویسے تو یوز کر رہے ہیں ریفائنڈ آٹا میدے والا آٹا یوز کرنے کی بجائے جسے نان بناتے ہیں اور باقی ککیز میں یوز کرتے ہیں اس کی بجائے یہ روٹی جو چپاتی ہوتی ہے اور اس سے جو ہول ویٹ سے جو بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ ایک اچھی انرجی بھی دے گا پلس یہ ہوتا ہے کہ رفج دے گا فائبر دے گا اور یہ فائبر آپ کو کبز سے بچائیں گے تو آپ کی ڈائیٹ میں آپ یہ روٹی لے سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ چکی والی آٹے کی روٹی ہونے چاہیے جو چھان بورے کے ساتھ ہوتی ہے دوسرے براؤن رائس ہیں براؤن رائس زیادہ پاپلر نہیں لوگ زیادہ نہیں یوز کرتے براؤن رائس اس کی ایکزمپل یہ ہے کہ سیلا چاول ہیں یا پھر دوسرے چاول ہیں باسمتی والے چاول ہیں یہ دونوں وائٹ رائس میں بھی آتے ہیں اور براؤن رائس میں بھی آتے ہیں براؤن رائس اور وائٹ رائس میں فرق ہوتا ہے کہ براؤن رائس کی ابھی ایک جو بران والی لیئر ہوتی ہے اوپر لیئر چھلکا جو ہوتا ہے وہ اتراوا نہیں ہوتا اور جرم لیئر ہوتی ہے وہ بھی انٹیکٹ ہوتی ہے وائٹ رائس اس کو جب زیادہ مل میں سے دوبارہ میلیج کی جاتی ہے تو پھر جو براون رائس ہوتا ہے اس سے پھر یہ وائٹ رائس بنتا ہے وائٹ رائس میں فائبر نہیں ہوتا یہ جرم لیئر ہوتی ہے اور جو براون لیئر ہوتی ہے براون رائس کی یہ فائبر پروائیڈ کرتی ہے دونوں میں من pad checks بھی ہوں گے energy بھی ہوگی لیکن اس میں ایک extra advantage ہوتا ہے کہ اس میں فائبر کے content زیادہ ہوتے ہیں فائبر زیادہ ہوتے ہیں پلس اس کا گلائسیمک جو انڈیکس ہے وہ لو ہے جو براؤن رائس کا گلائسیمک انڈیکس ہی ہوتا ہے کہ سلو ریلیز ہوتا ہے سلو اس کا حزمہ ہوگا اس میں سے شوگر کا لیول ہے جو وہ سلولی انکریز ہوگا تو سلولی انکریز ہوتا ہے ساتھ ہی حزم ہو جاتا ہے جبکہ جو وائٹ رائس ہوتے ہیں اس کا جو ہوتا ہے گلائسیمک انڈیکس کے ایک دم شوگر کا لیول بڑھے گا تو وہ پھر کنٹرول تھوڑا سا اس کا کم ہوتا ہے جبکہ اس کا سلو گلائسیمیک انڈیکس ہے شوگر کا لیول اہستہ اہستہ بڑھتا ہے جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے انسولین اس حصاب سے باڈی میں سے پرڈیوس ہوتی ہے اور حازمہ ہونا شروع ہو جاتا ہے حازمے کے لیے بھی اچھی ہے پلس یہ ہوتا ہے کہ اس میں فائبرز ہیں فائبرز جو ہوتے ہیں آپ کی گٹ کی موومنٹ کو بڑھاتے ہیں گٹ کی موومنٹ کو بڑھائیں گے تو کبز نہیں ہوگا اور دو ایکزمپل ہیں بارلے جاؤ یا پھر اوٹ جائی جس کو بولتے ہیں اس کا یہ ہوتا ہے کہ دلیا بھی بناتے ہیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ ستو بھی اس سے بناتے ہیں دلیا کے طور پر یوز کرتے ہیں کھلی پیکنگ میں بھی ملتا ہے اور بڑے دپارمنٹ سٹور پر ڈبے کی فارم میں بھی آتا ہے یہ بھی ریڈی میل ہے صبح آپ اس کو سیریل کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں مخلف ڈشیز میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ایکسلنٹ سورس آف فائبرز ہیں آپ اپنی ڈائیٹ میں ان کو لازمی شامل کریں روٹی تو ہر کو یوز کر رہا ہوتا ہے یہ دو چیزیں جو ہیں انرجی بھی ملتی ہے ان سے جاؤ سے جائی سے اوٹ سے جاؤ اور دوسرا بارلے ہے تو اس سے ہی ہوتا ہے کہ فائبر بھی ملتے ہیں یہ کبز کو ختم کرنے کے لئے بڑے ایفٹ ہے پانچوے نمبر پہ جو کانسٹیپیشن کو ختم کرنے کے لئے جو نیچرل سورس ہے فائبرز کا وہ ہیں لگیومز جس میں کے لینٹلز دالے ہیں پلسز اور بینز ہیں یہ ایکسلنٹ سورس ہیں ریڈیلی اویلیبل ہیں افورڈیبل ہیں ہر کسی کی پہنچ میں ہیں ہر گھر میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے اتنی مہنگی بھی نہیں ہوتی ہیں اور کانسٹیپیشن اکثر مائن میں یہ آتا ہے کہ دالیں کھائیں گے تو اس سے کانسٹیپیشن ہو جائے گی دالیں کانسٹیپیشن کو ختم کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں چیک پیز اس کی اگزمپل ہے بینز میں چنے جو ہیں کالے چنے ہوں چاہے دوسرے چنے ہوتے ہیں خوشک جو موٹے ہوتے ہیں چیک پیز یہ ختم کریں گے کانسٹیپیشن کو دوسری لینٹلز جو دالیں ہیں اس میں کون سی دال ہے مسور کی دال ہو گئی مونگ کی دال ہو گئی یا پھر یہ چنہ دال ہو گئی یہ ساری ایفیکٹیو ہیں اس کو ختم کرنے کے لئے کانسٹیپیشن کو ختم کرنے کے لئے اور بہت ساری ڈیشن بنائی جاتی ہیں دالوں سے ہماری کنٹری میں اور یہ ساری ایفیکٹیو ہیں اچھی ہیں دوسرے ہی ہوتا ہے کہ کیڈنی بینز ہو گئے لال لوبیا راجمہ بھی اس کو بولتے ہیں راجمہ بھی ایک ہے لال لوبیا یا پھر بلیک آئی پیز ہوتے ہیں جو لوبیا دال ہے تو یہ بھی باقی دالوں کی طرح یہ بھی ایفیکٹیو ہے اس کو ختم کرنے کے لئے مختلف ڈیشن ہیں جو آپ معاملی یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کے لئے یہ ہے میسیج آپ لوگ کے کہ دالیں جو ہیں یہ قبض نہیں کرتی ہیں ان میں انرجی بھی ہوتی ہے پروٹین بھی ملتی ہے ان سے اور بھی نیوٹرنس ملتے ہیں پلس یہ ہوتا ہے کہ یہ گاسٹی پیشن کو بھی ختم کرنے میں مدد دیتے ہیں آپ اپنی ڈائیٹ میں ان کو شامل کریں چھٹے نمبر پہ ہیں سیڈز ہیں فلیکس سیڈ ہیں السی کا سیڈ اس کو بولتے ہیں السی کا بیج ہوتا ہے دوسرا چیا سیڈز ہوتے ہیں تیسے ہوتے ہیں بیزل سیڈز تخم ملنگا جو ہوتا ہے ان کو مختلف یہ پاور ہاؤس آف نیوٹرنس ہیں چھوٹے چھوٹے دانے ہیں ان کو مختلف مشروب میں یوز کرتے ہیں پاور ہاؤس آف نیوٹرنس ہیں گونڈ سورس آف فائبرز ہیں اس سے انرچی بھی ملے گی ریڈیلی انرچی انسٹنٹ انرچی ملتی ہے مختلف مشروبات میں ان کو یوز کیا جاتا ہے سموودیز ان کی بنا لی جاتی ہیں رنگز بناتے ہیں گرمیوں میں اور اس سے ہوتا ہے کہ ایکسلنٹ سورس ملتا ہے ان کا فائبرز کا جو کہ کبز کشاہ ہیں اور ان کا یہ مشروب آپ یوز کر سکتے ہیں تینوں جو ہم نے نام لیے ہیں مختلف فارم میں یہ بنتے ہیں اور ان کو یہ آویلیبل ہیں گھر پر بھی بنا سکتے ہیں اور مارکٹ میں بھی آویلیبل ہوتے ہیں ساتھوے نمبر پہ پرون جیوز پرون یہ خوشک آلو بخارہ پلم سے بنایا جاتا ہے آلو بخارہ کبھی ہے لہدہ جیوز بناتے ہیں ویسے یہ جو پرون جیوز ہوتا ہے یہ اس میں سوربیٹول ہوتا ہے جو کہ لیکزیٹیو ہے سٹیوملنٹ لیکزیٹیو ہے اور ایکسیلنٹ گٹ موٹیلیٹی کرتا ہے اور یہ بہت ایفیکٹیو ہے اس کے مشروب بنایا جاتا ہے اس کا شربت بنایا جاتا ہے پرون جیوز کا اور یہ مشہور پاکستانی مشروب ہے اس میں وائٹیمن کے بھی ہوتا ہے اس میں نیوٹرنٹس بھی ہوتے ہیں فائبر بھی اس میں رچ ہوتے ہیں اس کی کوئی ڈیلی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کم مقدار سے شروع کریں کیونکہ اگر آپ نے زیادہ مقدار لی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوس ٹول سٹارٹ ہو جائیں تو کم مقدار میں اس کو ایک متوازن مقدار میں اس کو لیا جا سکتا ہے کب اس کو ختم کریں آٹھ فے نمبر پہ ہیں یوگرٹ اور پرو بائیوٹک فوڈ یوگرٹ دہی ہے اس میں پرو بائیوٹک ہے یہ پرو بائیوٹک ایک ایسے ہیلتھی بیکٹیریا ہیں جو کہ انتلیوں کے لیے فائدہ مند ہیں جب آپ یہ پرو بائیوٹک لیں گے انتلیوں کو ایک صحت مند بیکٹیریا ملیں گے صحت مند بیکٹیریا ہوگا تو صحت مند گٹ ہوگی صحت مند گٹ ہوگی تو ڈیجیسٹیو سسٹم ٹھیک ہوگا جب ڈیجیسٹیو سسٹم ٹھیک ہے موٹیلٹی ٹھیک ہے تو کانسٹیپیشن کو ریلیف ملے گا دہی کا استعمال اپنی ڈائیٹ میں لازمی کریں مختلف فارم میں دہی کا استعمال کیا جاتا ہے ریتہ جو ہے مختلف اس میں اوپر سے آپ منٹ ڈال لیں ریتہ میں اور بہت ساری چیزیں ریتہ کو جو ہے ویجیٹیبلز کے ساتھ سیلڈ میں اس کو یوز کر سکتے ہیں جو ریتہ ہوتا ہے ریتہ آپ کو دہی ملتی ہے اس میں پرو بائیوٹکس ہوتے ہیں اور یہ ہیلتھی آپ کی گھٹ کو بناتی ہے ایک اور گرمیوں کا تحفہ ہے لسی چاٹی کی لسی کھٹی لسی جو ہوتی ہے میٹھی نہیں میٹھی لسی بہتر نہیں ہے دودھ والی جو چاٹی کی لسی تو یہ لسی کیوں کے دہی سے بنتی ہے یہ بھی پرو بائیوٹک کے طور پر کام کرتی ہے جو کہ گھٹ کی ہیلتھ میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے اور یہ بھی پاکستانی مشروب ہے کھانے میں اس کو استعمال کرتے ہیں کھانے کے دوران اس کو یوز کیا جاتا ہے اور پاکستان کا پاپلر مشروب ہے اس کو لازمی اپنی ڈائیٹ میں یوز کریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی گھٹ ہیلتی رہے گی تیسی ایک زمپل یہ دیتے ہیں کہ جو موڈرٹ ایمانٹ میں آپ دہی بلے جو ہیں دہی بڑے جو ہیں یہ یوز کر سکتے ہیں یہ کیونکہ دہی سے بنتے ہیں پلس اس میں چنے بھی ڈال دیتے ہیں ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اس میں فائبر بھی مل جاتے ہیں پلس اس میں پرو بیاؤٹک بھی ہوتی ہیں جو دہی سے کیونکہ بنے ہوتی ہیں یوگرٹ سے بنے ہوتی ہیں تو یہ بھی مناسب مقدار میں آپ ان کو لے سکتے ہیں اور کبز کے لیے صرف کبز کے لیے آپ کہہ رہے ہیں جنک فوڈ کے طور پر نہیں اس کو یوز کرنا اس کو ہی ڈائیٹ مین آپ کا کورس میل ہو جائے کبز کے لیے جب شکرات ہو رہی تو یہ بھی ہیلپ فول ہوتے ہیں آپ کی اوورال گٹ کی جو انتریوں کی صحت کے لیے نوے نمبر پر آپ اپنی ڈائیٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں ادرک کی چائے اور دوسری ہربل ٹیز جو ہیں گرین ٹی جیسے ہو گئی تو یہ ادرک کی چائے سٹیومولینٹ ہے انٹی انفلامیٹری ہے ایزلی آپ گرم کہوہ بناتے ہیں گرم پانی میں اس کو ڈالتے ہیں حضر زائقہ آپ اس میں لیمو بھی ڈال سکتے ہیں شہر بھی ڈال سکتے ہیں گرین ٹی میں بھی آپ یہ چیزیں ڈال سکتے ہیں یہ انٹی انفلامیٹری افیکٹ بھی دے گا اور پلس یہ ہے کہ آپ کی جو گٹ موٹیلٹی کو انکریز کرے گا اس کو سٹیومولیٹ کرے گا اور کبز نہیں ہوگی اس کو آپ ثابت ادرک بھی ڈال دیتے ہیں اس کا پورڈر بھی ملتا ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں گرین ٹی تو آج کل مارکٹ میں بھی اویلیبل ہیں مختلف کمپنیز بھی گرین ٹی بنا رہی ہوتی ہیں کھلے بھی ملتی ہیں اس کو آپ اپنی ڈائیٹ میں یوز کریں یہ بڑی ایفیکٹیو ہے آخر میں لاسٹ بٹ ناٹ تلیسٹ یہ اولیوائل اور ہیلتی فیٹ آپ اگر آپ ڈائیٹ میں یوز کریں اولیوائل کا ایک یا دو چمچ آپ استعمال کر سکتے ہیں مختلف فارم میں ہوتے ہیں ایکسٹر ورجن ہے ورجن ہے پومس آئل ہے تو اس میں جو ایکسٹر ورجن آئل ہے یہ بیسٹ ہے ایک سے دو چمچ ویسے بھی لیا جا سکتا ہے سیلن میں بھی یوز کر سکتے ہیں کھانا بنا لیا تو اس کے اوپر بھی ڈال سکتے ہیں روٹی ہے تو اس کو بھی اس کے مکس کر سکتے ہیں روٹی کو چپاتی کو آپ اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں ایک سے دو چمچ آپ کریں گے تو اچھا یہ ہیلتی فیٹ ہے اور فوڈ کے آپ کے خوراک کو لبریکیٹ کرے گا اور موڈمنٹ میں مدد دے گا پلس ہیلتی فیٹ بھی مل جائے گی دوسری ہیلتی فیٹ کے اگر آپ ایکزمپل دیں تو یہ دیسی گھی جو ہے یہ بھی موڈرٹی مانٹ میں یوز کریں کیونکہ یہ ویسے تو ہائی سورس آف انرجی ہے ہائی کیلوری ہے اس میں تو کم مقدار میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں ایک چمچ تک اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ بھی کبز کو ختم کرنے میں یوز ہوتا ہے دوسرے ہیں ڈرائی فروٹس جو ہو گئے بادام ہو گئے کیشو ہو گئے کاجو پستا اس کے بھی کہتے ہیں کتنا رف یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک مٹھی جتنا ہوتا ہے کہ اس کو آپ استعمال کریں اپنی ڈائیٹ میں ہیلتی فیٹ ملے گی کلیسٹرول لیول کم ہو گا اور ایچ ڈی ایل جو ہوتا ہے اچھے والا کلیسٹرول اس کا لیول بڑھے گا جو لو ایل ڈی ایل ہوتا ہے اس کا لیول کم ہو گا جو کہ اچھے اچھا فیٹ کلیسٹرول نہیں ہے اس کا اچھا طریقہ ہی ہوتا ہے بیس طریقہ ہوتا ہے رات کو ان کو بھگو کے رکھ دیں اور صبح آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں چاہے تو ایسے یوز کر لیں چاہے تو کسی کی چیز کے ساتھ مکس کر کے یوز کر لیں لیکن اپنی ڈائیٹ میں یہ لازمی ایٹ کریں یہ ہیلتی فیٹ ہماری صحت کے لیے بھی اچھے ہیں پلس یہ ہے کہ نیوٹرینٹس ملتے ہیں طاقت بھی ملتی ہے پلس یہ ہے کہ کانسٹیپیشن کو ریلیف کرنے کے لیے بھی یہ بہت فیدہ مند ہے تو یہ تھی ہماری مختصر سی تو نہیں کہیں گے تھوڑی لمبی ہو گئی ہے ویڈیو لیکن یہ ساری چیزیں کور کرنا بہت ضروری تھی ساری چیزیں کٹھے نہیں کھا لینی ہے ڈائیٹ میں آپ اس طرح سا ایک روٹین بنائیں کہ ساری چیزیں آپ کو متوازن طریقے سے کچھ نہ کچھ فارم میں آپ لے رہے ہوں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ویسے ایک اوورال ویل بینگ بھی ہوگی لس یہ کہ کانسٹیپیشن کو ریلیف کرنے کے لیے یہ کافی حد تک مددگار ہوتے ہیں ہم نے کوشش کیا کہ ساری چیزیں ہی کور کر لیں اس سے ریلیٹڈ کوئی اور چیز بھی ہوگی تو ہم اس پر اوپر ویڈیو بنائیں گے آپ کے بھی مائنڈ میں کوئی تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں تاکہ ہم اس کے اوپر آپ لوگ کو آنسر کر سکیں آپ کوئی اور چاہتے ہیں کہ اس قسم کی کوئی سی چیز پر ویڈیو بنائیں تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ریسرچ کر کے آپ لوگ کے پاس ایک اچھا سا میٹیریل لے کر رہے ہیں جو آپ کے لیے ہیلپ فل ہو بہت سارے پرابلم ہوتے ہیں ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں انہوں نے اپریٹ کروانا ہوتا ہے تو ابھی یہ کبز کی وجہ سے ہوا ہوتا ہے یہ پرابلم پائلز کا فیشر کا پھر اپریٹ کروا لیتے ہیں چاہے فیشلہ کا اپریشن کرواتے ہیں فیشر کا کرواتے ہیں پائلز کا اپریشن کرواتے ہیں اسی ریجن کا جس کا بھی اپریشن کرواتے ہیں کبز تھوڑا سا بھی ہوتا ہے تو وہ اس ایریا میں پین ہوتا ہے زخم بھرتا نہیں ہے اس کی وجہ سے ہم نے پھر سوچا کہ اس پر ایک ویڈیو بنائیں یہ ان پیشنٹس کے لیے بھی ہے جن کو دائمی قبض رہتی ہے ان پیشنٹس کے لیے بھی ہے جو آپریشن کی تیاری کر رہے ہیں اس سے پہلے قبض ختم کر لیں اور ان پیشنٹس کے لیے بھی ہے جو آپریشن کروا چکے ہیں اب ان کو قبض نہ ہو تاکہ اس ایرے کی جلدی جلدی ہیلنگ ہو سکے امید ہے آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ یہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جن کو یہ پرابلم ہے اور اس سے ریلیڈر کوئی question ہے تو آپ ہم سے comment section میں پوچھ سکتے ہیں and we will get back to you ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ